بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم مائے چینل نورزیننگ کیسے آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو بچے کے کورتے کے اوپر شیشہ لیس لگا کر ڈزین بنانا بتاؤں گی میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ شیشہ لیس لگا سکتے ہیں شیشہ لیس لگانے کے دو طریقے ہیں آپ کچھا بھی کر سکتے ہیں پریس بھی کر سکتے ہیں اگر پریس اچھے طریقے سے ہو جائے تو یہ کھلتی نہیں ہے کتنا مرضی اسے ووش کر لیں اور یہ کورتہ لیا ہے اور یہ شیشہ لیسے اور یہ زگزگ لیسے یہ باریک کے تھوڑی سی سب سے پہلے اس کو پٹی کے ایسے ساتھ ساتھ رکھ کر سلائی لگا لیں گے یا آپ سلائی لگا لیں یا پھر آپ سوئی کے ساتھ ایسے کچھا کر لیں یہ ہم نے سلائی لگا لی اب شیشہ لیسے کو ایسے رکھیں گے اور ایسے نشان لگا لیں گے ایک اور زگزگ لگائیں گے اگر آپ زگزگ ایک اور نہیں لگانا چاہتے تو ایسے ہی شیشہ لیسے کو سیٹ کر کر یہ کونوں میں ٹانکیں لگا لیں دونوں طرف کونوں میں اور اوپر ٹانکیں لگا لیں اور اس کو پریس کر لیں ایسے بھی لگی ہوئی پیاری لگے گی اور یہاں سے آپ گلائی میں بھی رکھ سکتے ہیں زگزگ لگا کے چورس بھی رکھ سکتے ہیں میں چورس رکھوں گی یہ اس کی چڑائی کا ہم نے نشان لگا لیا اب یہی نشان کے اوپر ہمیں زگزگ رکھ کر لگا لیں گے یہ زگزگ یعنی کہ تھوڑی سی باری کے موٹی بھی آتی ہے یہ ہم نے لگا لی اور اب ہم پریس کر لیں گے کیونکہ ہم نے کون سا اس کے نیچے چیز بکرم لگائی ہے ہم نے ویسے ہی لگایا اگر چیز بکرم لگاتے تو یہ یعنی کہ نیٹ ہوتا لون یہ کپڑا ہے اس لئے بل ڈال رہے ہیں اس میں ایسے ہلکہ ہلکے ایسے بالکل سیٹ کر کے رکھ لیں گے ایک ٹانکہ اوپر لگا لیں گے اور یہ نیچے کونے میں لگا لیں گے اور اس کونے میں ایک اوپر ٹانکہ لگا لیں گے اور پھر یہ اچھے طریقے سے پریس ہو جائے گی اور ہمیں سیٹ بھی کرنی نہیں پڑے گی میں ایسے ہی سیٹ کروں گی میں کوئی ٹانکے نہیں لگاؤں گی میں آپ کو ایڈیا دے رہی ہوں کہ آپ ٹانکے لگا لیں گے ایک ایک اوپر اور ایک ایک نیچے کونے میں تو آپ کو سیٹ کرنی نہیں پڑے گی الٹی کر کر شیلٹ کو اور ہم پریس کر لیں گے ایسے بالکل سیٹ کر لیں گے اس کے اوپر کپڑا رکھیں گے تھوڑی تھوڑی پٹی کو ہم پریس کریں گے اس کے اوپر ایسے کپڑا رکھ لیں گے اور پھر ہم پریس کر لیں گے اچھے طریقے سے پریس کریں گے کہ شیشہ لیس ہماری چیپ کے جائے اگر شیشہ لیس اچھے طریقے سے چپکی ہوگی جتنا مرضی ووش کر لیں وہ کھلے گی نہیں میں آپ کو سیمپل بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا شیشہ لیس کو چپکا کر کیونکہ جو کپڑا تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر چپکا لیں گے تو یہ اچھے طریقے سے چپک جائے گی یہاں سے نیچے کی طرف یہ ڈوری کو فولڈ کرتے ہوگے یہاں پر پریس کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری پٹی بلکل تیار ہو گئی یہ تھوڑی سی شیشہ لیس کا ٹکڑا میں نے لیلن کپڑے کے اوپر پریس کر لیا اور اس کو میں کپڑے دو رہی تھی تو وہ میں نے مشین میں ڈال دیا یہ پورا ایک چکر جو ہوتا ہے مشین کا وہ پورا چلا یہ مشین کے اندر ہی رہا یہ دیکھیں کھیچنے کے باوجود یہ شیشہ لیس کھل نہیں رہی اور یہ پیس کی آپ حالت بھی دیکھ سکتے ہیں داگی کیسے نکلے ہوئے ہیں اگر یہ لیس اچھے طریقے سے چپک جاتی ہے تو یہ کھلتی نہیں ہے اگر کوئی کپڑے پر یہ لیس نہیں چپکتی تو آپ ایسا کریں یہ شیشوں کے جوڑی جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں یہ شیشوں کے پیس ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر آپ ٹنکہ لگا لے نہیں تو آپ یہ اچھے طریقے سے اس کو پریس کریں تو یہ کھلے گی نہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ